ایک شخص جو ہے چھلا پہن لیتا ہے یا کڑا ہماری سوسائیٹی میں بہت ساری چیزیں پہنی جاتی کوئی دھاگا بازو پر باندھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ زامن ہے زامن ہے کسیز کا زہد کا یا کامیابی کا یا جو آپ کا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ زامن ہے اس کو کیا کہتے ہیں شرک کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی زامن نہیں ہو سکتا شفا تو اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے رسول کہتے ہیں شفا اللہ کے ہاتھ میں ہم کہتے ہیں دھاگا زامن ذرا اس کی سائنٹیفیکلی تحقیق کر کے دیکھیں اس میں کون سے اصاف پیدا ہو گئے دھاگے میں کہاں سے قوت آئی دھاگا بھی جارہا تو پکڑے نہ تو اپنی جگہ پہ ہی بڑا رہتا جس حالت میں ہوتا ہے اپنی حالت بھی نہیں بدل سکتا اچھا پھر آپ دیکھئے کہ جیسے انگلیوں میں چھلے پہنے جاتے ہیں چھلے چڑھائے بھی جاتے ہیں مختلف دنوں میں اور پاؤں میں اور ہاتھوں میں کڑے پہنے جاتے ہیں بعض اوقات کوئی بریسلٹ پہن لیتے ہیں اور آج کل فیشن کے طور پر بھی مختلف کلرز کے بریسلٹ پہنائی جاتے ہیں کہ یہ اتنے کلرز کے دھاگے ہیں اور اتنا فلان فلان ہے اور اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا یہ فلان مقصد اس طرح سے پورا ہوگا اور اسی طرح سے یہی دھاگے جو ہیں یہ جسم کے مختلف حصوں پر بھی بان دے جاتے ہیں اور خاص طور پر گلے میں لٹکانے کا معاملہ تو آپ کے علم میں ہیں بات یہ ہے کہ جس وقت انسان کی توجہ رب سے ہٹ کر کسی اور طرف ہو گئی کہ شفا اس کی وجہ سے نصیب ہونی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کا شعور ٹیڑا ہو جاتا ہے تو یہی شرک ہے اس شرک سے رب العزت بچانا چاہتے ہیں کہ شفا اللہ کے حد میں دعاوں میں جو چیز خاص نظر آتی ہے ہر سوچ کا رخ اللہ کی طرف ہے لیکن تعویز کی وجہ سے یہ رخ مڑ جاتا ہے تعویز کی طرف آپ خود ذرا غور کر کے دیکھیں انسان تعویز کو جو ہے وہ کار آمد سمجھتا ہے اور اس کے بارے میں کانشیس بھی ہوتا ہے ان کو جو ہے بقاعدہ طور پر چاندی میں بعض لوگ جو ہے وہ اسے پیک کروا کے پھر پہنتے ہیں یا اسی طرح سے بعض وقت گولڈ میں بھی لوگ پہنتے ہیں اور پھر یہ کہ جیسے گول کے پلائے جاتا ہے تو اسے زافران سے لکھوائے جاتا ہے یا اسی طرح سے قیمتی سے قیمتی چیزیں جو ہے وہ اس مقصد کے لیے یوز ہوتی ہیں عیسیٰ بن عبی لیلہ فرماتے ہیں میں ابو معبد عبداللہ بن عقیم جہنی کے پاس ان کی تیمارداری کے لیے گیا ان کے چہرے پر مرس کی سرخی غالب تھی میں نے کہا آپ اس کے لیے کوئی تعویز کیوں نہیں لٹکا لیتے فرمانے لگے موت اس سے زیادہ قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شس کوئی چیز یعنی تعویز وغیرہ لٹکاتا ہے وہ اسی تعویز کے سپرد کر دیا جاتا ہے یعنی اللہ اس پر سے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے ترمزی کی روایت ہے دو ہزار بہتر نمبر پر حضرت زینب سے روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسود کی وائف تھی کہ ایک بڑھیا ہمارے پاس آیا کرتے تھی وہ دم کرتے تھی سرخ دانوں کے لیے ہمارے پاس ایک تخت تھا جس کے پائے لمبے تھے عبداللہ کا یہ قائدہ تھا کہ جب وہ اندر آتے تو کھنکھارتے اور آواز دیتے ایک روز وہ اندر آئے جب میں نے ان کی آواز سنی تو ان سے ہجاب کیا وہ میرے ایک طرف بیٹھے اور مجھ سے مساس کیا ایک تعویز ان کے ہاتھ کو لگا جو میرے گلے میں پڑا تھا انہوں نے کہا یہ کیا ہے میں نے کہا سرخ بادے سے بچنے کے لیے ایک دم ہے انہوں نے اس کو کھنچار توڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ عبداللہ کی آل شرک کی حاجت نہیں رکھتی میں نے سنا رسول اللہ سے آپ فرماتے تھے دم اور تعویز اور گنڈے جو گلے میں لٹکائے جائیں اور ٹونا یعنی حب کا گنڈا یا سہر کا دورہ یعنی جادو کا دورہ یہ سب شرک ہیں میں نے ان سے کہا کہ ایک روز میں باہر نکلی تو مجھے فلان شخص نے دیکھ لیا میری اس آنکھ سے آنسو بہنے لگے جو اس شخص کے قریب جب میں اس پر دم کرتی تو آنسو تھم جاتے پھر جب دم چھوڑ دیتی تو آنسو بہنے لگتے عبداللہ نے کہا یہ شیطان کا فریب تھا جب تو اس کی تات کرتی اور دم کی پناہ ٹھونڈتی تو وہ تجھ کو چھوڑ دیتا اور جب تو اس کی نافرمانی کرتی اور دم کو ترک کرتی تو وہ اپنی انگلی تیری آنکھ میں مارتا تیرے آنسو بہنے لگتے تاکہ تجھے دم پر اعتقاد ہو اور تُو شرک میں گرفتار ہو لیکن اگر تُو وہ کرتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو تیرے لئے بہتر ہوتا اور غالباً شفا ہو جاتی تُو آنکھ میں پانی چڑکتی اور کہتی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار پانچ سو تیس نمبر پر حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا جس کی ہاتھ میں ایک پیتل کا چھلہ تھا آپ نے فرمایا یہ چھلہ کیسا ہے وہ بولا وہنہ کی بیماری کا ہے وہ ایک بیماری ہے یا رگ ہے ہاتھ میں آپ نے فرمایا اس کو اتار ڈال اس سے تجھے اور وہن پیدا ہوگا ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار پانچ سو اکتیس نمبر پر